ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریہ العالمیہ کے محتمم مفتی نعیم کا سفر آخرت نماز جنازہ جامعہ بنوریہ میں ادا کر دی گئی لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت مرہوم دل اور سانس کے عارضے میں مبتلا تھے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف سیاسی رہنماؤں اور جید علماء کا اظہار افسوس وزیرستان میں دہشتگردوں کی سیکیروڈی فورسز پر فائرنگ کیپٹن سمیت دو اہلکار شہید دو زخمی ہو گئے فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد مارا گیا حملہ آوروں کی پناہگاہ کو بھی تباہ کر دیا گیا مخبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی جاری پی ایج ڈی اسکولر حلال احمد سمیت مزید چھے کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ایک ہفتے میں شہدہ کی تعداد چودہ ہو گئی وادی میں جگہ جگہ مظاہرے بھارت سے آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے گونج اٹھے عمران فاروق قتل میں بانی متحدہ کا ہاتھ ایمکیو ایم رہنما خاموش کیوں ہیں کسی نے مزمت تک نہیں کی ثابت ہو گیا کہ ایمکیو ایم پاکستان کا لندن والوں سے رابطہ ہے مصطفیٰ کمال کی کراچی میں دھواندھار پریس کانفرنس کہا ایمکیو ایم پاکستان پی ٹی آئی کا منڈیٹ اور پیپلز پارٹی کا کراچی سے تاثب بانی متحدہ کو زندہ کر رہا ہے اور شدید گرمی میں لاہور والوں کے مزے آگئے لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش میں ایک میں موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آئندہ بارہ گھنٹے جاری رہ سکتا ہے بارش کا نیا سلسلہ چوبیس زون کو دوبارہ متوقع